بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بابِ علمے میں ہوں محمد پائک امین کیسے ہیں آپ سب امید ہے؟ بلکل ٹھیک تھاک فٹ فارٹ زبردست ہوں گے دوستو آج میں آنکھوں ایک بہت مزے کی سٹوری سنانے لگا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت ہی نرم دل اور سخی بادشاہ مقومت کرتا تھا اپنے رائے کا بہت خیال رکھتا تھا بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی جس وجہ سے بادشاہ اور ملکہ اکثر بہت پریشان رہتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی اور انہیں دو خوبصورت صحت مند شہزادوں سے نوازہ محل میں جشن کا سمہ تھا ہر کوئی مبارک بات دینے آ رہا تھا ہر طرف مٹھائیاں بٹ رہی تھیں ایسے میں بادشاہ نے علان کروا دیا کہ آج سب مٹھائی کھائیں اور لوٹ جائیں کال صبح سادی کے وقت محل کے دروازے کھول دیے جائیں گے میرے دولت قدے پر جو صبح پہنچ کر جس چیز کو ہاتھ لگا دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی یہ رات ساری عوام کے لیے بہت بچانی کی رات تھی ہر کوئی صبح کو انتظار کر رہا تھا ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ وہ صبح محل میں پہنچ کے کس چیز کو ہاتھ لگائے گا ایک دس سال کا بچاپ نے بابا کے پاس گیا اور بولا بابا جان صبح میں بھی آپ کے ساتھ محل میں جاؤں گا اس کے باب نہ سمجھایا نہیں بیٹا محل میں صبح بہت رش ہوگا تم تو کچھ لے جاؤ گے لیکن لڑکا زد کرنے لگا آخر کار اس کا باب مان گیا جیسے ہی صبح ہوئی باب نے بیٹے کو ساتھ لیا اور محل کا رخ کیا وہاں پہلے سے ہی بہت رش تھا ہر کوئی بھاگم بھاگ میں تھا کوئی زیورات کو ہاتھ لگا رہا تھا تو کوئی کسی چیز کو کوئی پیسوں کی طرف بھاگ رہا تھا تو کوئی قیمتی اور نیاب چیزوں کی طرف لڑکے نے چاروں طرف دیکھا اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سیدھا دخت پر بیٹھے بادشاہ سلامت کو جا کر پکر لیا اور چلا کر بولا یہ دیکھو صبح میں نے بادشاہ سلامت کو چھو لیا اب بادشاہ سلامت میرے ہوگے ان کی حکومت اور یہ تمام مال دولت میرا ہوگیا بادشاہ سلامت اور وہاں موجود ہر کوئی بچے کے بچپنے معصومیت اور نادانی کو دیکھ کر مسکرانے لگے دوستو کہانی ختم ہوگئی لیکن میں نے اس کہانی سے بہت بڑا سبق سکھا ہم اللہ سے عزت مانگتے ہیں ہم اللہ سے علم مانگتے ہیں ہم اللہ سے مال و دولت مانگتے ہیں ہم اللہ سے شہرت مانگتے ہیں اور بھی ہزاروں دعائیں ہزاروں خواہشیں ہیں جو ہم اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں لیکن آج میں نے سوچا اگر ہم اللہ سے اللہ کی رضا مانگ لیں اللہ سے اللہ کی خوشنودی مانگ لیں اللہ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کر کے اللہ کو ہی اپنا بنا لیں تو پھر ہمیں اور کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہم اللہ کے پسنددہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں مانگے بغیر ہی عطا کر دے گا انشاءاللہ دوستو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں میرے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ریڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا سی یو اگین